بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ کے یہود نسلاً اگرچہ عرب تھے لیکن انہوں نے یہودیت اختیار کر لی تھی کسی زمانے میں امالکہ اور ان کی بت پرستی سے بیزار ہو کر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور شام سے نقل مگانی کر کے مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے یہ تین قبیلے تھے بنو کئی نکاہ، بنو نظیر اور بنو قریضہ جو مدینہ کے اطراف میں آباد تھے اور مضبوط برج اور قلعے بنا لیے تھے انسار کے دو قبیلے تھے یعنی عوث اور خزرج ان میں باہم جو آخری مارکہ ہوا تھا یعنی جنگ بوعاث اس نے انسار کا زور بلکل توڑ دیا تھا یہود ہمیشہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ عوث اور خزرج کبھی متحد نہ ہوں ان اسباب کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو پہلا کام یہ تھا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات واضح اور منذبت ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار اور یہود کو بلا کر یہ مہائدہ لکھوایا جس کو دونوں فریقوں نے منظور کر لیا نمبر ایک خون بہا اور فیدیے کا جو طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اب بھی وہی قائم رہے گا نمبر دو یہود کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور ان کے مذہبی امور سے کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا نمبر تین یہود اور مسلمان باہم دوستانہ برداؤ رکھیں گے نمبر چار یہود یا مسلمانوں کو کسی سے لڑائی پیش آئے تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا نمبر پانچ کوئی فریق قریش کو امان نہ دے گا نمبر چھے مدینہ پر حملہ ہوگا تو دونوں فریق اس کا دفاع کریں گے نمبر سات کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلاح کرے گا تو دوسرا بھی شریک صلاح ہوگا لیکن مذہبی جنگ اس سے مستثنہ ہوگی تفسیر قرآن حدیث و فقہ تاریخ اسلام نیس قرآن اور تاریخ کے واقعات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن میسج کو سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی